السلام علیکم سٹائپینڈیم ہنگری کم سکولرشپ جو کہ ہنگری گورنمنٹ کی جانب سے آفر کیا جاتا ہے جس میں آپ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایسٹی کے لیے بغیر آئیٹس کے بغیر کسی اپلیکیشن پی کے اور بغیر کسی اکسیپٹس لیٹر کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کا جو آن لائن پورٹل ہے اس پر آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائپینڈیم ہنگری کم سکولرشپ کے لیے آپ ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو ایچ سی سی کے تھرو اپلائی کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو دو پورٹلز پر اپلائی کرنا ہے ایک تو اس ٹائپینڈیم ہنگری کم سکولرشپ کا پورٹل ہے جس پر میں آپ کو ابھی اپلائی کر کے دکھاؤں گا اور دوسرا ایچ سی سی کا پورٹل ہے اور اس سکولرشپ کے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بہت ایپورٹن ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو ہیٹ کہتے ہیں ہیٹ اور یوس ہیٹ ہیٹ ٹیسٹ ہے ماسز اور پی ایش ٹی کے لیے اور جو یوس ہیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ بیچلر کے لیے ہوتا ہے اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ابھی ہیٹ یا یوس ہیٹ کا سکوڈ نہیں ہے تو آگے جو جنوری یا فیبری میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ دے کر بھی آپ اس کالشک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ پہلے اپلائی کر لیں اگر پندرہ جنوری کے بعد بھی ٹیسٹ ہوا تو پھر بھی جو اہچی سی ہے وہ اس ٹیسٹ کو کنسیڈر کر لے گی سو لیٹس کو ٹو کمپیوٹر سکرین اور میں آپ کو تمام جو اپلیکیشن کا پروسیجر ہے جو سٹائپنڈیم ہنگری کم سکولوشپ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں جی تو یہ افیشل ویب سائٹ ہے سٹائپنڈیم ہنگری کم سکولوشپ کی اور اس میں آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں فائنڈ پروگرامز یہاں سے آپ اپنے پروگرامز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو تو اس میں آپ دیکھیں سب سے جو رائیٹ سائٹ پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے آپ کا آپ کی جو لینگویج ہے یعنی کہ کس لینگویج میں اس میں آپ نے انگلیج سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فول ڈگری سٹڈیز اس کے بعد آپ نے اکڈیمک ٹرم ٹونٹی ٹونٹی فائیو ٹونٹی سکس اس کے بعد آپ نے بیچلر ماسٹر پیج تھی تو یہ تمام میں آپ کو بعد میں بھی کر کے دکھاؤں گا تو ابھی پہلے بناتے ہیں اکاؤنٹ آپ نے کیسے کریٹ کرنا آپ نے رائیٹ سائٹ پر دیکھیں ٹاپ کے اوپر سائن ان سلیش ریجسٹر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے میں جب اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے لئے تو سب سے اوپر دیکھیں لکھا ہے آئی ایم آن نیو اپلیکنٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھے کہے گا آپ اپنی ایمیل آئی ڈی لکھو یہاں میں اپنی ایمیل آئی ڈی کاپی پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں لکھنے کے بعد ریجسٹر پہ کلک کروں گا تو مجھے ایک ایمیل آئے گا اور اس ایمیل سے میں اس کو کنفرم کروں گا اور یہ جو نمبر ہے 2454 آپ کو بھی اس طرح کے ایک نمبر شو ہوگا آپ نے اس کو سیو کر لینا تو مجھے ایمیل میں دیکھتا ہوں ایمیل جو ہے وہ مجھے آ چکا ہے آپ دیکھیں تو یہ ٹیپ میں اس کو میں اوپر کرتا ہوں تو کلک ٹو ریجسٹر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو میری یہ جو ایمیل ہے یہ ریجسٹر ہو جائے گی اور ابھی میں جو ہے اپنا پاسورڈ وغیرہ سیلیکٹ کروں گا اور شاید سے پہلے نو میں اپنا جو فل نیم ہے وہ میں لکھوں گا اس کے بعد پاسورڈ جو ہے وہ میں چوز کروں گا وہ آپ نے لکھنا ہے میں بھی لکھتا ہوں اپنا جو پاسورڈ ہے اور پاسورڈ لکھنے کے بعد میں اس کو ریجسٹر پر کلک کروں گا اور میں نے یہ پاسورڈ لکھ لیا ہے اور ریجسٹر پر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ایرر کا آپشن دے رہا ہے اب ایرر اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو میں نے پاسورٹ چوز کیا وہ بہت ہی ویک ہے یا بہت ہی ایزی ہے تو ابھی میں جو پاسورٹ لگاتا ہوں وہ میں تھوڑا سا جو ڈیفیکلٹ پاسورٹ ہے تھوڑا سا سٹرانگ پاسورٹ سلیکٹ کرتا ہوں وہ پاسورٹ لگاؤں گا تو پھر میں ریجسٹر کرتا ہوں اس کو یہ میں نے پاسورٹ لکھ لیا ابھی میں ریجسٹر پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا ریجسٹر جو ہے وہ غالباً ہو گیا ہے یہ میرا ریجسٹرشن جو ہے وہ ہو چکی ہے ابھی میں کچھ پرسنل انفرمیشن یہاں پہ ایڈ کروں گا جیسا کہ آلیڈی ایڈ ہے کچھ نام وغیرہ جو ریڈ سٹیرک ہے وہ کمپلسری ہے جو ریڈ سٹیرک نہیں ہے جن کے ساتھ وہ آپ نام بھی لکھیں گے پھر بھی ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آلیڈی جو کمپلسری ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ان کو ایسے ہی رہنے دیں اس کے ساتھ نیچے آپ نے تمام یہ جو ہے یہ آپ نے ٹک کر لینے ٹک کرنے کے بعد اب میں کلک کرتا ہوں کنٹینیو کے اوپر تو یہ یہاں پہ دوبارہ سے مجھے فائنڈا پروگرام پہ آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ میری جو پروفائل ہے وہ بن چکی ہے لاؤگن ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے جو پروگرام ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ اکڈیمک ایئر ہے یہ آپ نے ٹونٹی ٹونٹی فائیو ٹونٹی ٹونٹی سکھ سیلیکٹ کرنا نیچے والا سیلیکٹ نہیں کرنا ٹونٹی ٹونٹی فور ٹونٹی ٹونٹی فائیو نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی نیچے دیکھیں اونلی شو پروگرام آئیکن اپلائی ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ پروگرامز آئیں جس میں میں اپلائی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یعنی کہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو ایسے پروگرام نہ آئیں جو ابھی اوپن ہی نہیں ہوئے تو اس کے بعد سٹڈی موڈ ہے یہ فل ڈگری سٹڈیز ہے اس کے بعد سٹڈی لینگویج ہے یعنی کہ کس لینگویج میں آپ پڑھنا چاہیں گے تو یہ آپ نے انگلیس سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اگر فائنڈ پروگرام پہ کلک کریں گے تو کافی سارے پروگرامز آ جائیں گے وہ تمام پروگرامز آ جائیں گے جو ابھی اوپن ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو تقریباً تین سو تین پروگرامز ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سپیسیفکیسی فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پروگرام لکھ لیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں بائیالوجی تاکہ جو وہ پروگرام جو ماسز آفر کر رہے ہیں انگلیس سٹارٹ ماسز تو جن کی ڈیڈ لائن ابھی آنے والے دنوں میں یا آنے والے منس میں ہیں وہ دیکھیں سیونٹی فور پروگرامز ہیں جن میں میں اپلائی کر سکتا ہوں بائیالوجی کے لیے محسز کے لیے انگلیس سٹارٹ کے ساتھ اور یہ سٹائپ انڈیم انگریکم سکولوشپ پر تو یہ دیکھیں یہ سیونٹی فور پروگرامز ہیں تو آپ ہی اپنی جو فیلڈ ہے جو بھی ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کی حساب سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ نہ صرف بائیالوجی بلکہ بائیالوجی کے آگے جو فردر فیلڈ ہیں جو سب فیلڈ ہیں جیسے کہ میڈیکل بائیو ٹکنالوجی ہے ہائیڈرو بائیالوجی ہے اس طرح کی جو فیلڈ ہیں ان کی بھی ڈیٹیل تمام آ جائے گی آپ اس کو سپیسیفیکلی بھی سرچ اوٹ کر سکتے ہو اگر میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو تقریبا 63 ایسے پروگرامز ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ نے مائیکرو بائیالوجی میں بیچلر کیا ہوا ہے تو آپ ان تمام فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہو تو میں اس کو بائیالوجی ہی رہنے دیتا ہوں اور اس میں میں دیکھتا ہوں میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلا جو ہے یونیورسٹی آفر دیبریسن اس میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں آپ نے مور انفرمیشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پی اس کی تمام جو انفرمیشن ہے وہ آ جائے گی کہ ٹوٹل کتنے سمیسٹرز ہوں گے سٹیڈی لینگویج کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے ڈاکومیٹس چاہیے اس کے علاوہ انگلیش کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد ہے تیریٹری ریکوائرمنٹ یعنی کہ کون کون سے کنٹریز والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میں دیکھتا ہوں پاکستان ہے یا نہیں ہے تو اس میں اگر میں تھوڑا سا اس کو نیچے کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ مجھے پاکستان جو ہے وہ مل گیا ہے یہ پاکستان لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان اس کے بعد ہے کہ لینگویج ریکوائرمنٹ ہے لینگویج ریکوائرمنٹ میں آپ دیکھیں کہ آئیٹس بھی توفل یا دولنگو وغیرہ یہ بھی چل جائے گا اور اس کے ساتھ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ انگلش پروفیشنسی لیٹر اگر آپ کے پاس ہے یعنی کہ آپ کی اگر ان کیس اف میسنگ سرٹیفیکیٹ اپاوٹ دا انگلش لینگویج پروفیشنسی وہی کنڈکٹا سکائیپ انٹرویج یعنی کہ اور اس سے اوپر لکھا ہے سرٹیفیکیٹ اون انگلش میڈیوم آف انسٹرکشن یعنی کہ اگر آپ نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش میں حاصل کی ہے تو وہ جو انگلش پروفیشنسی لیٹر ہے اس کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ نہیں بھی سمیٹ کرتے تو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا سکائیپ کے اوپر تو اس بیسز پر بھی آپ کو اڈمیشن مل سکتا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوورویو ہے یہ اگزیم کا بتایا ہوا ہے کہ اورل اگزیم ہوگا اورل اگزیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد مور انفرمیشن پر انہوں نے ایک لنک دیا ہوا ہے تو آپ نے یہ جو پروگرام ہے یہ بہت دھیان سے چوز کرنا ایسے نہیں ہے بس رینڈم لی کوئی بھی پروگرام چوز کر لیا اس کو میں اس لیے زیادہ ٹائم دے رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے لنک پر جا کے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر اس پروگرام کی تمام ڈیٹیل دیکھنی ہے اچھے سے دیکھنی ہے یونیورسٹی کی رینکنگ وغیرہ دیکھنی ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے اپنا یہ جو پروگرام ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ نے ایسے ہی سیلیکٹ نہیں کر لینا اور یہ تمام اس کے بعد انٹرنس اگزیم لوکیشن ہے یہ الیکٹرونک یعنی جو میں نے انٹرویو کا بتایا ہے انٹرویو ہوگا اگزیم سے مراد یہ ہے کہ انٹرویو یہاں پہ کوئی وہ کوئی آن لائن اگزیم یا اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اس کی ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہے ڈیڈ لائن اس کی ہے پندرہ جنوری ٹونٹی ٹونٹی فائی اور سٹائپنڈیم انگلیکم سکورشپ کی بھی پندرہ جنوری ہی ہے اور اس سے اوپر آپ دیکھیں اپلائی ناؤ آپ نے اپلائی کرنے کے لیے اس میں کلک کرنا ہے اپلائی ناؤ کے اوپر جب آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایڈ ہو جائے گا اپلیکیشن میں اور میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ میکسیمم دو پروگرام سیلیکٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پروفائل آ چکی ہے اس کو میں اگر تھوڑا سا نیچے کروں تو نیچے جو ہے وہ آپ کو وہ جو پروگرام جو میں نے ابھی سیلیکٹ کیا وہ ایڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اور نیچے آپشن آ رہا ہے کہ ایڈ مور چوائس یعنی کہ آپ ایک اور پروگرام بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسا کہ دو پروگرامز کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس دو میکسیمم پروگرامز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو تو جو سیکنڈ پروگرام سیلیکٹ کرنا آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ مور چوائس کے اوپر ایڈ مور چوائس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دوبارہ اسی جو پروگرام والی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیں گے اسی پیج پر چلے جائیں گے آپ کہ وہاں سے آپ دوبارہ کوئی اور یونیورسٹی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دوبارہ آ چکے ہیں اور اس میں دوبارہ میں جو یونیورسٹی کوئی اور یونیورسٹی ایڈ کرتا ہوں دوبارہ میں لکھتا ہوں بائیولوجی اور جب سرچ اوٹ کروں گا تو یہ دوبارہ وہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ آ چکی ہیں ابھی میں کوئی اور پروگرام یہ جو سیکنڈ ہے یونیورسٹی آف پیکس اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس میں آپ نے اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے یہاں اس کو بھی آپ انفرمیشن دے کے پھر آپ اپلائی نو پہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں یونیورسٹیز ایڈ ہو چکی ہیں اور نیچے ہے آپ کی جو لیمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس طرح سے آپ نے دو پروگرامز میکسیمم دو یونیورسٹیز میں دو پروگرامز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد اس کی آپ چوائس بھی چینج کر سکتے ہو یہ جو ایرو کا آپشن آ رہا ہے مووڈ آن موو آپ تو اس سے آپ اس کی جو چوائس ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو فرس سیکنڈ کے یہ پریولٹی بیسز پر آپ کی اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کرنے کے بعد اس میں آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اس میں کافی سارے جو ہے وہ پیجز ہیں کافی ساری جو آپ کو فام ہیں وہ فل اپ کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا پروفائل کا ہے پروفائل میں سب سے پہلے آپ کا گیون نیم ہے اس کے بعد میڈل نیم اگر کوئی ہے تو ادروائز اس کو آپ ایمپٹی رہنے دیں اور جو ریڈ سٹارٹ کے ساتھ ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جو ریڈ سٹارٹ کے ساتھ ہیں وہ کمپلسری ہیں وہ آپ کو فل کرنے ہی کرنے ہیں جو ریڈ سٹارٹ کے ساتھ نہیں ہیں وہ کمپلسری نہیں ہیں اس کے بعد پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ ہے اگر آپ کے پاسپورٹ آئے تو پاسپورٹ پر کلک کر کے آپ اس کا نمبر لکھیں گے issue date لکھیں گے اور اس کے بعد issue date میں لکھتا ہوں یکم جنوی 2023 اس کے بعد expiry date کے ہے expiry date بھی میں لکھ دیتا ہوں دس سال بعد کی لکھ دیتا ہوں آپ نے exact same لکھنی ہے جو بھی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اس کی date ہے یہ بہت important information ہوتی ہے اس کو آپ نے غلط یا ویسے آپ نے نہیں لکھنا اس کے بعد gender ہے citizenship ہے country of issue ہے country of issue مطلب کہ کس country نے آپ کا پاسپورٹ issue کیا ہے وہ میں نے پاکسان سیلیکٹ کیا اس کے بعد country of residence وہ بھی پاکسان ہے اس کے بعد id card number اب id card number یہ compulsory نہیں ہے اگر آپ اس کو empty پی رہنے دیں گے آپ نے چونکہ پاسپورٹ number لکھتی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد parents information ہے اس میں آپ کا mother کا given name ہے mother کا previous family name ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد birth ہے data birth وغیرہ country of birth place of birth یہ آپ نے تمام information لکھنی ہے اور اس سے اگر نیچے آئیں تو social security number ہے ہنگری یعنی فینی یعنی کہ یہ compulsory نہیں ہے اس کے بعد ہنگری یعنی ٹیکس آئی ڈی ہے یہ بھی compulsory نہیں ہے اس کے بعد computerized national identity card ہے یہ compulsory ہے یہ آپ نے آپ کا جو ڈی کارڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ number لکھنا ہے اس کے بعد فارمل فوٹو فارمل فوٹو میں آپ نے اپنی جو پکچر ہے جو پاسپورٹ سائز پکچر ہے وہ آپ نے upload کرنی ہے میں یہاں پہ اپنی جو پاسپورٹ سائز پکچر ہے وہ upload کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کی جو پکچر ہے وہ جی پی جی فارمیٹ میں ہونی چاہیے یہ میں نے اپنی جو پکچر ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی اور یہ سامنے آپ کو شوق ہو رہی ہوگی آپ نے save as draft پہ ساتھ ساتھ کلک کرتے جانا تاکہ آپ کی جو application وہ save رہے اس کے بعد میں نے next page پہ کلک کیا تو یہ آگیا contacts یہاں پہ جو contact information ہے تمام جو address وغیرہ contact number وغیرہ وہ تمام information آپ نے بالکل exact جو آپ کی information ہے وہ آپ نے یہاں پہ add کرنی ہے یہ بہت important ہوتے ہیں بعض اوقات وہ آپ کو document send کرتے ہیں تو وہ تاکہ آپ کو اس address پہ آپ کو مل سکیں بعض اوقات کرتے ہیں آج کل تو زیادہ تر جو ہے وہ online آپ کو email وغیرہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ address ہے address میں آپ کی street address ہے آپ کا house number ہے city ہے اس کے بعد postal code ہے اس کے علاوہ جو telephone ہے اس میں آپ کا mobile number جو important ہے اس کے بعد skype ID ہے یہ بہت important ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد emergency contact میں آپ اپنی family کی جو آپ اپنے بھائی وغیرہ کی information لکھ سکتے ہیں یا اپنے parents کی لکھ سکتے ہیں فادر کی لکھ سکتے ہیں مدر کی لکھ سکتے ہیں جس میں ان کا نام ہے ان کی email ID ہے اس کے بعد ان کا contact number ہے اس کے بعد relationship to you تو یہ میں information آپ نے بالکل ایسے ہی آپ نے اپنی information ہے وہ put کرنے کے بعد relationship to you میں نے brother لکھ دیا اور save as draft میں نے کر دیا تاکہ میری یہ جو information ہے یہ save رہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو اس کے بعد جب next پہ click کیا next page پہ تو یہ education ہے یہاں پہ education آپ نے لکھنی ہے اور یہاں اوپر آپ دیکھیں انہوں نے clear لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی جو جتنی بھی education ہے وہ آپ نے تمام یہاں پر لکھنی ہے اور education آپ نے start کرنی ہے secondary یا high school of your highest level of university education یعنی کہ secondary یا high school سے آپ نے start کرنی ہے اور آگے آپ نے لکھنی ہے تو ویسے تو آپ اپنا جو school ہے یعنی کہ metric اور جو sorry جو 9th 10 تھا یعنی کہ metric ہے وہ بھی وہاں سے بھی start کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے اپنی جو second year ہے یعنی کہ جو آپ کی college ہے آپ کا 12 class ہے آپ وہاں سے بھی start کر سکتے ہیں تو میں اس کو start کرتا ہوں 12 سے تو 12 جو ہے آپ کی جو fse یا intermediate ہے وہ میں نے secondary education میں لکھتا ہوں اور secondary education میں level of education ہے status of studies ہے وہ finished ہے اس کے بعد official name of school یہاں پہ آپ کا school university institution یا جو بھی college کا نام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد start of study اس کے بعد expected graduation اگر آپ کو degree مل چکی ہے تو آپ word date لکھیں گے اس کے بعد program name ہے scientific discipline ہے اور اس کے بعد nominal length of program ہے اس کے بعد mode of study ہے financing sources ہے اور جو nominal length of program ہے وہ تقریباً دو سال کا ہوتا ہے یعنی کہ first year اور second year اس کے بعد mode of study ہے یعنی کہ mode of study کیا تھا یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ دیکھیں nominal length of program ہے different انہوں نے month wise یا year wise انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے سب فیلڈ ہے اور اس کے بعد mode of study ہے اس میں full degree studies میں نے لکھتی ہے اس کے بعد financing sources ہے self financed یا اگر آپ کو کوئی اور state نے جس طرح سے پیف وغیرہ ملتا ہے اگر آپ کو وہ ملا تھا تو آپ وہ بھی یہاں پہ select کر سکتے ہیں یا کوئی اور scholarship اگر آپ کو ملا تھا اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد diploma issue date کب آپ کو diploma ملا ہے city کیا ہے study location کیا ہے اس کے بعد study language کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے study جو language ہے نا وہ اگر آپ کا اردو میڈیم تھا اردو لکھنا اگر آپ کا انگلیش میڈیم تھا تو آپ نے انگلیش لکھنا پاکستان میں ویسے زیادہ در جو ہے وہ انگلیش میڈیم ہی ہوتا ہے تو اگر انگلیش میڈیم تھا تو یہاں پہ آپ نے انگلیش لکھنا اس کے بعد جی پی یا average grade اچھا average grade جو ہے یہاں پہ آپ نے percentage میں نے ویسے لکھی ہے لیکن آپ یہاں پہ جو ہے وہ percentage بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ number بھی لکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں میرا a grade تھا اور جو highest ہے وہ a plus یا a ہوتا ہے اس طرح سے بھی آپ بتا سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ numbers میں لکھیں کہ total number کتنے ہیں obtained number کتنے ہیں اس کے بعد جب insert new block hair پہ click کریں گے تو ایک اور block ایڈ ہو جائے گے یہاں پہ آپ نے bachelor کی information لکھنی ہے اور میں یہ آپ کو apply کر کے دکھا رہا ہوں masses کے لیے so اگر آپ masses کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اپنی intermediate کی اور اگر metric کی بھی add کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے matrix سے بھی start کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ intermediate سے کر سکتے ہیں intermediate اس کے بعد آپ نے bachelor کی کرنی ہے اور اگر آپ PhD کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے metric یا inter سب سے پہلے اس کے بعد پھر bachelor اس کے بعد masses تو اس طریقے سے آپ نے یہ اپنی education detail لکھنی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی bachelor کی information لکھنی ہے اگر آپ کی degree ابھی complete نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے finish نہیں لکھنا آپ نے continue پہ جو ہے وہ status of study اس کا continue رکھنا ہے یعنی کہ جو میری education ہے وہ future میں آنے والے months میں یا آنے والے سال میں میری جو ہے وہ degree complete ہوگی اس میں country ہے اس کے بعد financing sources ہے study location ہے study language ہے study language آپ نے english کرنا ہے کیونکہ جو زیادہ تر جو ہوتا ہے آپ کی جو bachelor ہوتا ہے وہ english start میں ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد gpa وغیرہ ہے اور maximum gpa وہ بھی آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میں english select کرتا ہوں یہ مل گیا اس کے بعد gpa وغیرہ ہے اور gpa میں 3.9 لکھتا ہوں maximum gpa 4 ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی information لکھنی ہے اس کے بعد neptun code یہ i don't know what is this so یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمارے لئے نہیں ہے اس کے بعد ڈیچے دیکھیں have you ever studied in Hungarian higher education institution یہاں پہ آپ نے no کرنا ہے اگر آپ نہیں پڑے تو زیادہ تر student تو نہیں پڑے ہوں گے have you ever been a scholarship holder in Hungary no اس کے بعد ہے کہ are you a self financed student in a Hungarian education institution یہاں پہ بھی no اس کے بعد ہے if you are a self financed اس کو آپ پس چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے اوپر no کر دیا اس کے بعد have you achieved first second or third place previously at a national scientific student association conference اس کو بھی آپ نے no کرنا ہے اور اس کو آپ نے save کرنا ہے save as a draft اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے جو next پہ جب آپ next page پہ کلک کریں گے یہاں پہ آگا ہے language کا language کے سب سے پہلے آپ نے native language جو بھی آپ کی language ہے اگر یہاں پہ پنجابی پشتو جو اگر اردو ہے آپ کی تو وہ لکھیں گے جو native ہے یہاں پہ میں پنجابی کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے insert new language پہ کلک کرنا ہے اس میں آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنی جو English کا لازمی بتانا ہے کہ جو foreign language جو آتی ہے وہ English ہے اس کے بعد ہے proficiency یہاں پہ آپ at least b2 یا b2 سے اوپر ہی رہنا c1 c2 ب2 سے نیچے آپ نے select نہیں کرنا اور b2 جو ہے وہ minimum mark ہے آپ کے لئے اس کے بعد ہے studied experience یہ میں نے bachelor کے چار سال اور دو سال میں انٹر کے لگا لیا تو چھے سال ہو گیا انٹر کا اردو select کیا تھا جو کہ اپروف certificate test اس کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد language test date اگر آپ نے دیا ہے اس کے بعد ہے would you like to perform your studies in Hungarian تو اس کو آپ نے no کرنا ہے وہ کہہ رہا کہ آپ اپنی جو study ہے وہ Hungarian language میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو no اس کے بعد save as a draft آپ نے کرنا ہے اور next page پہ کلک کرنا اور اگر آپ کو کوئی اور language بھی ہے تو اس کو بھی آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنی جو employment information ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ نے جوب کی ہے تو اس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ company کا نام کب سے لے کر کب تک آپ نے جوب کی ہے آپ کی position کیاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اور اس میں insert new block option بھی ہے کہ یعنی کہ آپ ایک سے زیادہ work experience ہے وہ بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد activities ہیں activities میں کیا کیا چیزیں آپ نے add کرنی ہے آپ کی extra curricular activities ہیں وہ اس کے بعد جو کے related ہے آپ کے studies سے یا آپ کا جو professional development ہے اس کے related ہیں یا hobbies ہیں وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو یعنی کہ یہ بہت important ہے یہاں پہ آپ نے certifications جو ہیں وہ لازمی لازمی add کریں یہ چیزیں آپ کی جو profile ہے اس کو بہت ہی بہتر بناتی ہوں اس کے بعد آپ نے add کرنے کے بعد save as draft اس کے بعد next جو ہے وہ residence ہے اگر آپ کے پاس کسی اور country کی residence ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو empty چھوڑ دیں اور اس کو آپ delete کر دیں اگر آپ نے add کیا تو یہ میں اس کو delete کر دیں تم delete کرنے یعنی میرے پاس کوئی بھی residence نہیں ہے کسی اور country کی تو آپ اس کو empty بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ تمام information لکھیں گے اس کے بعد save as a draft اور جو next ہے وہ motivation letter یہ بہت important آپ کا motivation letter جو ہے وہ 1500 words سے لے کر 4000 words maximum 4000 ہے وہاں تک ہونا چاہیے maximum اور اس کے درمیان ہونا چاہیے اور یہ جو اوپر question لکھے ہیں why have you chosen to apply to this program why did you apply to study in hungry تو یہ تمام جو questions لکھے ہوئے ہیں ان تمام کو آپ نے address کرنا ہے اپنے motivation letter میں یہ بہت 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 important document ہے آپ نے اس کو اچھے سے بنانا ہے محنت کے ساتھ بنانا ہے صرف chat gpt کا use نہیں کرنا بلکہ اپنا ذہن اپنا دماغ بھی use کر کے آپ نے اس کو بنانا ہے پھر اس کو کسی سے review کروانا ہے review کروانے کے بعد پھر آپ آپ at least 2 سے 3 لوگوں سے review کروائیں review کروانے کے بعد پھر آپ نے upload کرنا ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے motivational letter اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹس یہاں پر آپ نے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں پر upload کرنا ہے اور سب سے اوپر آپ دیکھیں کون کون سے ڈاکومنٹس کرنا ہے اس میں motivational letter ہے آپ کا انگلش proficiency letter اس کے بعد school certificates یا transcripts وغیرہ اور passport یہ جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے یہاں پر upload کرنے ہیں جب آپ یہاں پر یہ ڈاکومنٹس upload کریں گے ایک ایک کر کے آپ نے upload کر دینے اور جب آپ یہ ڈاکومنٹس آپ یہاں پر upload کریں گے تو اس کے بعد checklist ہے چیک لسٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چیک لسٹ میں پھر جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر اوکی ہے یعنی کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا ہے وہ وہاں پر شو ہو رہا ہے اوکی کی report دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو یہاں پر میں جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ جو پی ڈی ایف والے پی ڈی ایف میں کر سکتے ہیں یا پھر آپ پکچرز میں بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے جی پی ای جی جے پی ای جی جی آئی ای ایف پی این جی یا پھر پی ڈی ایف تو ان تمام جو یہ جو format دیے گئے ہیں اس میں آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہونا چاہیے میں آپ کو سی وی کا ویسے سیمپل بتا رہا ہوں ورنہ انہوں نے سی وی کا لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے سی وی اپلوڈ کرنی ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ نے یہاں پر passport اپنا motivation letter انگلش پروفیشنسی letter اور اپنے جو educational documents ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں تو وہ جب آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور اپلوڈ کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا غالباً 10 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ کرنے کے بعد جب save and as a draft میں میں کلک کرتا ہوں تو جو آپ next page پہ جائے گا تو یہ جائے گا اس پر checklist کے اوپر تو checklist میں جب آپ document upload کریں گے تو یہاں پہ یہ ٹک کا نشان آ جائے گا تو سب سے یہ دیکھیں last pay additional document صرف ٹک ہے باقی کوئی بھی ٹک نہیں ہے کیونکہ باقی میں نے documents upload کیے ہی نہیں ہیں تو آپ جب کریں گے تو اگر ٹک کا نشان آ جاتا ہے well and good اگر یہاں سے آپ کا ٹک کا نشان نہیں آتا تو آپ یہاں پر بھی یہ جو checklist ہے یہ دیکھیں یہاں پہ option ہے تو یہاں پہ بھی آپ direct جو ہے اپنا جو document ہے وہ آپ upload کر سکتے ہیں وہ document آپ نے upload کرنے کے بعد آپ نے جو next page ہے وہ ہے other سب سے پہلے آپ کی medical info ہے اور یہ compulsory نہیں ہے اس کے بعد information source ہے information source میں یہ ہے کہ please let us know how do you found the information that led you to apply تو یہاں پہ آپ کوئی بھی option select کر سکتے ہیں it's up to you اور جیسا کہ friend family ہے اس کے بعد internet search study fair فیس بک ہے تو اس طرح سے آپ search out کر سکتے ہیں اس کے بعد if you are not nominated in this stipendium english scholarship are you interested in applying to study in Hungary as a fee paying student تو اس کو آپ نے no کرنا ہے کہ آپ جو fee ہے وہ pay کر کے یہاں پہ نہیں پڑ سکتے آپ کو scholarship چاہیے تو یہ تمام application ہوگی اس کے بعد آپ نے submit پہ click کرنا تو آپ کی application submit ہو جائے گی جی تو اس طرح سے آپ نے ٹائپ انڈیم ہنگری کم scholarship کی جو official website ہے اس پر آپ نے application form fill up کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن چونکہ یہ فارم مجھے آپ کو complete fill کر کے دکھانا تھا سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکہبان بیک اٹیو hungry بی دعاوں میں یاد رکھ اٹیو ڈیو؟ 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 موسیقی